پاکستانی میڈیا نے اب تک پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتایا ہے کہ پچھلے تقریباً چار روز تے بھارتی فوج نے کشمیر کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کا آپریشن شروع کر رکھا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے کے اندر بھارتی فوج کا ایک کرنل مارا گیا ہے ایک ڈی ایس پی مارا گیا ہے ایک میجر مارا گیا ہے تینوں الگ الگ مزاہد تے تعلق رکھتے تھے ایک سکھ تھا ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا اور ان کے بارے میں جب ان کے حوالے سے تحقیقات کی گئی ہیں کہ کس طرح یہ مارے گئے یا کس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے تو بڑی ہی چونکان دینے والی حقیقتہ سامنے آئی ہیں کیونکہ اب عالمی میڈیا بھی یہ کہنا شروع ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی موت کے اندر کوئی اور ملویس نہیں بلکہ ان کی اپنی فوج کے بڑے افسران ملویس ہیں اور ان کا یہ کام اس لیے تھا کہ یہ پاکستان کے اوپر اب الزام لگا سکے اور پھر پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر سکے آپ دیکھیں کہ ان کے مرنے کے اوپر مودی مکمل طور پر خاموش رہا ان کے جو دیگر رہنما تھے وہ مکمل طور پر خاموش رہے ان کا جو وزارت دفعہ تھا وہ وزارت دفعہ تھی وہ مکمل طور پر خاموش رہی صرف وہاں کے جو فوجی افسران ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی جانب سے ہوئے پاکستان نے ہی ہمارے ان تین فوجیوں کو مروائے یعنی کہ پاکستان کی جانب سے یہ لڑنے والے لوگ ہیں مجاہدین ہیں انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کام کروایا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے تین بڑے اہم ترین وہ مارے گئے ہیں تو اب کیا کر رہے ہیں بھارت جو ہے اب بھارتی فوج جو کیا کر رہی ہے اب انڈین ائر فورس کے جو ائر چیف مارشلہ ہیں وی آر چودری وہ سپین گئے سپین جا کر انہوں نے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے معاملات تیگ کیے وہاں پر جو بھی پیسے دینے تھے وہ سارے پیسے دیئے اور وہاں پر انہوں نے مختلف ڈیلے کرنے کے بعد سی ٹو نائن فائیف جنگی تیارہ آپ بھارت میں لانے میں کامیابی حاصل کیا ہے اور یہ جو سی ٹو نائن فائیف جنگی تیارہ تنازلین اگر آمی یہ بیسکلی فوجیوں کو اس کی خاص بات جو یہاں گئے جنگ بھی لڑ سکتا ہے یا بم بھی گرا سکتا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سامان کو کم ترین وقت میں مومنٹ دے سکتا ہے ایک جگہ سے سامان کو فوجیوں کو دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ لینے کا ان کا سب سے بڑا مقصد جہی ہے کہ پاکستان کے خلاب یہ کبھی بھی کاروائی کریں گے اور پھر اس کاروائی کے نتیجہ کینے لے اپنے فوجیوں کو سیالکورٹ بارڈر کے ذریعے پاکستان کے کسی علاقے میں اتارنے کی کوشش کریں گے لاہور کے ذریعے کسی علاقے میں اتارنے کی کوشش کریں گے یا آزاد کشمیر کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے انہوں کی رانیس سے تیاری مکمل کی گئی ہے بار بار راج ناستن نے یہ دمکی دیا ہے کہ ہم پاکستان کے کشمیر میں گزیں گے گل 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 سنان میں گزیں گے ہم میری علاقوں کو اپنا حصہ ڈکلیئر کریں گے اور پھر اب یہ جو سیالکورٹ بارڈر ہے یا آزاد کشمیر کا بارڈر ہے اس کے اوپر بھی اب مسلسل جو گھمبیرتا ہے وہ بڑتی چلے جا رہی ہے حالات جو ہیں وزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بھارت بہت تیزی سے جنگ کی دیو تیاریاں ہیں وہ کرتا چلا جا رہا ہے آج کے سیڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی بھارتی تیاریوں کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ پاکستانی میڈیا تو نہیں بتا رہا ہے پاکستانی عوام کو کہ بھارت کتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیاریاں کر چکا ہے کر رہا ہے اور ان کے اندر مسلسل تیز ہی لاتا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہ حضور گر گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کی اپر رہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلی وزیراعظم اس شخصوں بنا کے لیے سے پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور بھارت اس سے بڑے زیادہ ڈرتا ہے بھارت تین سال کے دوران جب وہ وزیراعظم رہا تھا تو بھارت کو موت اور جواب دیئے دے بھارت کو اس کی اوقات جات کر واقع رہ دی تھی دو ٹکے کی جو مودی کی اوقات ہے اس کو اٹھا کے مارا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے کس طرح تھپڑا مارا تھا ایسا کہ بھارتی ائر فورس پھر چھ سال تک تو اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی لیکن ان کا چونکہ غرور نہیں ختم ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر سے وہ دوبارہ پاکستان کی اوپر کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سب کو دعا کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک مرتبہ پھر سے وہی بہادر وزیر آزم دے کے جو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ 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 ہوئی نوانا جائے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکس ناظرین اگرامیہ بھارت کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آرہی ہیں جو خبریں سامنے آرہی ہیں وائس آف امریکہ ہو بی بی سی ہو یا اور جتنے بھی بڑے واشنگٹن پوسٹ ہو یا اور جتنے بڑے دنیا کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں خبریں دینے والے وہ مسلسل اس کے اوپر ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ بھارت نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ایون کہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بتاتا ہوں آپ کو پسا چلے کہ حالات کتنے سنگین ہیں ابھی کچھ رسہ پہلے یورپی یونین نے اپنے تمام تیاروں مسافر تیاروں کو منع کر دیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر گلگل بلدستان کی اوپر سے لاہور کے اوپر سے اڑنے سے گریز کریں ان کے اوپر سے یہ راستہ فضائی راستہ اختیار نہ کریں کیونکہ یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت لڑائی شروع ہو سکتی ہے تو اب جو حالات ہیں ناظرین اگرامی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں بھارت نے دو اشاریہ چھ ارب ڈالر کا ایک معایدہ کیا تھا اور اس معایدے کے نتیجے کے اندر تقریباً ففٹی سکس یعنی کہ چھپن کی تعداد کے اندر سی ٹو نائن فائف تیارے قریدنے تھے بھارت نے اور ان تیاروں کے حوالے سے جو اب تک کی خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ائر بس کمپنی ہے جو یہ سی ٹو نائن فائف تیارے بناتی ہے یہ سولہ تیارے بھارت کو دینا شروع ہو چکی ہے ایک تیارہ پہنچ چکا ہے اسی طرح اور باقی جو چالیس تیارے ہیں وہ بھارت کے اندر ہی بنائے جائیں گے اسی کمپنی کے تابونس اس کمپنی کی مدد سے جو ٹاٹا گروپ ہے بھارت کا بہت بڑی کمپنی ہے بہت بڑا یہ گروپ ہے اور یہ بھارت کے بہت ساری جنگلی ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی سب سے بڑا گروپ مانا جاتا ہے کاریں بناتے ہیں بسیں بناتے ہیں ٹرک بناتے ہیں مینی مزدہ بناتے ہیں اور اسی طرح یہ جو بھارت کی فوج کے ہتیار ہوتے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں اور اب ان لوگوں نے ٹاٹا گروپ جو ہے اس کو یہ ٹھیکہ ملا ہو ہے کہ باقی چالیس تیارے جی ہیں وہ ٹاٹا گروپ بنائے گا تو یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ بیسیکلی بھارت کے نریندر مودی کے جو وزیر آدم نے اس نے ایک بار اعلان کہا تھا ہم اپنا سارا جو ہمارا دفائی نظام ہوگا دفائی اصل ہوگا ہم اپنے ملک کے اندر بنائیں گے سارا ڈیفنس جو ہے وہ ہم اپنا خود کریں گے اور یہی بڑا ہے کہ اب جو رافیل ہے وہ بھی بھارت کے اندر بننا شروع ہو گیا اب یہ سی ٹو نائن فائف بھی بھارت کے اندر بننا شروع ہو گیا اور پھر جو زیادہ حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے بہت طاقتور ڈرون بھی بنا لیئے بم پھینگنے والے اور ان ڈرونز کو اب بقاعدہ طور پر ڈیلی بیسز کے اوپر اڑایا جاتا ہے ان کو چیک کیا جا رہا ہے ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان کی صلاحیت کیسی ہے ان کے اندر کی طاقت ہے وہ کتنی ہے یہ کتنی دیر فضاء میں رہ سکتے ہیں کتنی بلندی کے اوپر جا سکتے ہیں کتنا سفر کر سکتے ہیں ان کی بیٹری ٹائمنگ کیا ہوتی ہے وہ سارا کچھ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں وہ اپنے ڈرون تیارے اڑا اڑا کر چیک کر رہے ہیں اپنے فوجیوں کا اسلاح دوبارہ چیک کر رہے ہیں ان کی یونی فارم دوبارہ چیک کر رہے ہیں ان کے شوز دوبارہ چیک کر رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے اس کو بڑے بیمانے پر چینج کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت سر انظام کر لی ہے یہ سارا کام وہ بھارتی فوجی مسلسل کر رہی ہے لیکن ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا میڈیا تو بڑے مکمل طور پر خاموش ہے اب یہ ہوگا کیا کہ سب سے پہلے بھارت کے جو ڈرون تیارے ہیں وہ پاکستان آئے گے وہ پاکستان آ کر کاروائی کریں گے اور اس کے بعد جو بھارت کی جو زمینی فوجیں ہیں وہ سامنے آئیں گی یا بھارت کی جو ائر فورس ہے پھر وہ اس کے بعد میدان میں آئے گی اب یہ جو سی ٹونٹی نائن فائف ہے یہ سی ٹو نائن فائف اس کا جو سب سے زیادہ استعمال بھارت کرے گا وہ یہ کرے گا کہ کم ترین وقت کے اندر یہ اپنے فوجیوں گے یعنی کہ سو کے قریب یہ فوجی ایزیلی لے کے آ سکتا ہے وہ مکمل طور پر مکمل طور پر ان کو سامان ان کے پاس ہوگا ان کے پاس ان کے ہتھیار ہوں گے اور ان کو یہ اٹھا کر لاسکتا ہے گیارہ ٹن سامان لے کر جا سکتا ہے یہ تیارہ بسیکلی اور پھر آنے والے وقت کے اندر یہ پاکستان کے حوالے سے معاملات بہت زیادہ خراب بھی کرنے میں اپنا اہم ترین کردار دا کرے گا دوہزار انیس کا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کا تاکرہ ہو گیا تھا پاکستانی فوجوں نے بھارت کو جو جوتے مارے تھے ہماری ائر فورز نے جس طرح بھارتی فوج کو نتھ ڈال کے رکھ دی تھی جس طرح بھارتی فوج کو ان کی اوقات جات کرا کے رکھ دی تھی جس طرح سے ابھی نندن ہم لوگوں نے پکڑ لیا تھا تو اس کے بعد سے ہی پاکستان اور بھارت کے جو بورڈرز ہیں ان کے اوپر جو حالات ہیں وہ بڑی زیادہ کشیدہ ہیں اس کے بعد سے حالات جہاں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک نے اپنی فوجوں کی بہت بڑی تعداد بورڈرز کے اوپر تائینات کی ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہی اور وہ فوجیں جو ہیں وہاں پر کھڑی ہوئے ہیں اور کسی بھی ناخوش گوار واقعے کو روکنے کے لیے وہاں پر جو مکمل تیاریاں ہیں وہ ہیں لیکن اب صورتحال لازلی گرامی یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت نے جی ٹونٹی کا اجلاس کروائے بیس دنیا کی بڑی بڑی موششتیں بیس بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں اور دیکھ لیجئے بھارت کی طاقت کتنی تھی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ جرت نہیں کیا کہ وہ یکرین معاملے کے اوپر یہ کہتا جی روس نے غلط کام کیا یعنی کہ انہوں نے روس کی مضمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ پاور تھی بھارت کی اور جب وہ پاکستان کے ساتھ کچھ عصرہ کرے گا تو دیفنیٹلی یہ سارے ممالک امریکہ تو ویسے بھاگ کیا گا رسلنٹ تو ویسے بھاگ کیا گا جو دوسرے ممالک ہیں یہ بھی بھارت کو سپورٹ کرنے آئیں گے لڑائی کے اندر بھارت کو ہیلپ کرنے آئیں گے اور پھر پاکستان کے لئے معاملات جو ہیں وہ مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں پاکستانی فوج کو مزید چیلنجز کا جو سامنا ہے وہ بھی کرنا پڑ سکتے ہیں اب جو ان لوگوں کا یہ جو تینوں فوجی جو پاکستان کے جو پاکستانی پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا گیا کہ بھارت کے جو تین فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے ایک کرنل تھا ایک میجر تھا ایک ان کا جو تھا ڈی ایس پی تھا ایک مسلمان تھا ایک ہندو تھا ایک جو تھا وہ سکھ تھا تو اب ان کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا رہا ہے یعنی کہ ان کی شاہ ان کو ان کے ہلاک ہونے کو اتنے بڑے پیمانے پر بھارتی میڈیا دکھا رہے کہ یہ دیکھیں جیسے یہ بھارت کا مزیراعظم مار دیا ہو جیسے بھارت کا کوئی آرمی چیف مار دیا ہو کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارے فوجی مار دیا ہیں پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر بھارت کی جو خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے اپنے پیٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے سڑکوں پر اتارا ہوئے آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ احتجاج کروا رہے ہیں وہ بھارت کی دوسری ریاستوں کے اندر بھی احتجاج کروا رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھارتی عوام کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ جی دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ نائنسافی کر رہے ہیں پاکستان ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو اب ہم پاکستان کو جواب دینے جا رہے ہیں اور اس کے مقابلے کے اندر پھر جو بھارت کی باشور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ مودی حکومت نے ہمیشہ الیکشن ہونے سے پہلے اس طرح کو کوئی نہ کوئی ڈراما رچا ہے پہلے بھی ڈراما رچا ہے تھا اب جی دوبارہ ڈراما رچا آ رہے ہیں تو وہ ان چکروں میں نہیں آ رہے ہیں لیکن بھارت جو خفی اجنسیاں پیڈ لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہیں ان سے احتجاج کرواتی ہیں ریلیاں نکلواتی ہیں تو وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور پھر ان کا جو گودی میڈیا ہے وہ بھی اس چیز کو بڑا زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں وہ بھی اس کو بڑا زیادہ لار ہے سامنے وہ بھی عالم میڈیا کے چیخ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا پاکستان نے اور پھر اس کے اوپر وہ اب اس چیز کو بہانہ بنا کر ابھی ورلڈ کپ ہونے والے کریکٹ کا اس ورلڈ کپ کے بعد وہ ایک اور بہانہ بنائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انشاءاللہ پاک فوج مضبوط ہے پاک فوج منظم ہے پاک فوج ان کو ہمیشہ کتنا ایسا مو توڑ جواب دے گی کہ پھر ان کو ان کی اوقات اچھی طرح یاد آ دے گی